جس طرح ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے اپنی عزت افسائی کروائی دو ہفتے پہلے آج مفتی اکمل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی باری ہے کیونکہ وہ خود نکلے ہیں نا بریسکیو کرنے کے لیے اور انہوں نے تو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا مجھے تو اب میرا حق پہنچتا ہے کہ میں ان کی گفتگو کی پوری انجنرنگ کروں انشاءاللہ تعالیٰ اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو بھی سوشل میڈیا پہ غلط کام کر رہا ہو اس کو تقویت دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں کیوں سنتے ہیں آپ ایسے شخص کو کیوں دیکھتے ہیں آپ اس کی چیزوں کو جب آپ جاتے ہیں وہاں پر جو بھی نیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پانچ لاکھ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی پھر وہ بھی دیکھتا ہے اور اس طریقے سے باتیں ذہن میں آتی ہیں چلے مفتی صاحب آپ نے یہ مان لیا کہ کل تک جب آپ لوگوں کو یہ دھوست لگاتے تھے کہ فلان دربار پہ اتنے لوگ آتے ہیں تو یہ بابا جی کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے وہ دلیل تو ہم مر گیا کیونکہ مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل نہیں ہوگا اگر میری ویڈیوز ملینز میں جا رہی ہیں تو یہ دلیل نہیں ہے نا زیادہ لوگوں کا دیکھنا تو زیادہ لوگوں کا پھر مزارات کے اوپر جانا بھی کوئی دلیل نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ تم کو یہ دلیل نہیں ہے پھر ہم بتائیں گے کہ واقعی اسلام میں کوانٹٹی دلیل نہیں ہوتی کوالٹی ہوتی ہے اب ہمارا ذہن خالی ہے تو اپنی اکل کے ماتم کروائے وہ اپنی کچھ باتیں بیان کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے اس سے وسوسے پیدا ہو دیل جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اس کو سپورٹیو ابن باس کا ایک کال ہے مشکات کی فوٹ نوٹ پیشک صاحب نے نکل کیا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ مراز ہے جہاں سے ملے حاصل کرو سوائی جینئر صاحب کے یہ بریکٹ میں پانچ کے دور میں یہ اس حدیث کے اندر ہو جاتی ہے حدیث میں بھی آپ پتہ جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہو جاتی ہیں یہ بیچ میں جھوٹا فکر ہے جو علبہ نے شامل کر لیا جہاں سے ملے حاصل کرو حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں حضرت ابو حریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا کہ جو رات کو پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا نبیل اسلام نے فرمایا تین دنوں سے جو انسانی شکل میں آرہا تھا تجھے تو بتانی چلا وہ شیطان تھا لیکن بعد اس نے سچی کی ہے کہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر معمول کرتا ہے اس حدیث سے پتا چلا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے اس کائنات میں سب سے مردود برگا اگر کوئی ہے تو شیطان ہے میرا نمبر تو اس کی بات ہی آتا ہے ان کی نظر میں اس کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے ہمیں باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور کسی اچھے سلجے ہوئے عالم سے سیکھنے چاہیئے یہ جب دلائل سے آپ سیکھ لیں گے قرآن و حدیث کے دلیلیں ہوں گی کوئی وسوسہ آئی نہیں سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے تو دیوپرن کو اہل حدیث کو اور شیعہ کو قادیانی کافروں کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتض ہے اور یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اگر زبیہ کے اوپر اللہ کا نام لیں گے تو زبیہ مردار رہے گا البتہ یہودوں نصارہ کا زبیہ حلال ہے کس کتاب میں احکام شریعت جس کے نام کے اوپر مفتی صاحب آپ نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا ہے تو یہ بتانا تھا کہ یہ ان مرتدین کو نہیں سننا اپنے فرقے کے علماء کو سننا ہے تو یہ آپ جو ایک دونمری کرتے ہیں نا اور چیزوں کو چھپا کے بیان کرتے ہیں کہ جن سے نہ سیکھیں علماء سے سیکھیں اصل میں کہا کریں کہ ہماری فرقے کے علماء سے سیکھیں یہ نہ کہا کریں کہ علماء سے سیکھیں جب کوئی بھی بات ایسی کہے جو جمہور کے خلاف ہو میجورٹی کے خلاف ہو وہ بات ضرور غلط ہوگی بلکل سو فیصد ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اجماع امت کے خلاف جو بھی عقیدہ ہوگا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اجماع بریلویہ ایک روایت نے فرمائے ہمیشہ بڑی جماعات کی پیروی کرو جو علیدہ ہوا اسے آگ میں علیدہ کیا جائے گا کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں المستدرد الحاکم کے اندر اور الموجم القبیر طبرانی کے اندر کہ میری پوری کی پوری عمت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے یعنی اگر پوری عمت کو یقیدہ رکھے ہوگی نا وہ گمراہی والا نہیں ہوگا مثلا پوری عمت کا عقیدہ ہے کہ نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے بغداد شریف اجمیر شریف اترہ مو کر کے نہیں پڑھنی اگرچہ نمازِ غوثیہ پڑھتے ہیں گیانہ قدم اس طرف چلتے ہیں یہ اجماعی امت کے خلاف ہے مفتی صاحب آپ کے جو بابا جی کی طرف منصوب نماز ہے نا آپ لوگوں کی نمازِ غوثیہ وہ اجماعی امت کے خلاف ہے اس میں گیانہ قدم آپ نے بغداد کی طرف بھی چلنا ہوتا ہے لو سامو اجماعی یہ ہے کہ حج کے لیے آپ نے سیون شریف نہیں جانا ہاں خانہ قابع شریف جانا ہے اجماعی یہ ہے کہ نمازِ پانچ ہیں اجماعی یہ ہے کہ فجر کے دو فرض ہیں زور کے چار اثر کے چار تین مغرب کے چار اشاء کے یہ ہے اجماع کسی ایک فرقے کے عقیدے کبھی بھی اجماعی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا انام یافتہ بندوں کے راستے پہ ہمیں چلا یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا نہیں انام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا تو صراط اللہ دینہ انعمت علیہم سے پہلے ہے ایک دن صراط المستقیم سیدھے راستے پہ اب مجھے بتائیں یہ سیدھا راستہ کیا انبیاء کو ہوتا ہے یا غیر انبیاء کو بات ختم ہوگی ایسے کر کے کام کیوں پکڑتے ہو سیدھا سیدھا کہو کہ رسول اللہ کے راستے پہ صراط اللہ دینہ انعمت علیہم اللہ نے ساتھ اس لیے فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو پیغمبر کا راستہ افتیار کرتا ہے اس پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے انہوں نے پکڑ کے مزرگوں کو پوچھنے شروع کر دیا یار یہ اسی طریقے سے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ اسلام کی شانیں دیکھ کے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا اس میں سے یہ نکالنا تھا اس میں سے یہ نکالنا تھا کہ عیسیٰ نے مریم اللہ کے بندے ہیں ان کے رب کی کیا شان ہے جس نے اپنے پیغمبر کو یہ مرزاد دیے لیکن کرسچن نے دوسرے راستہ اختیار کیا آگ ہم کرسچن کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم لوگ حضرت عیسیٰ کی گستاک ہو جساں تم لوگ کہتے ہیں ہم مزرگوں کی گستاک ہے ایک ہی بیماری ہے دونوں طرف دیکھ لو اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس سے پوچھوں گا اگر وہ بریلوی ہے کہ بتاؤ کرو کروڑوں جو بندی حکیم الامت مانتے ہیں اشری تھانوی کو تو کیا اشری تھانوی سرات اللہ دینہ عامت علیہم ہے وہ کہیں گے مردود ہے تھانوی رسول اللہ کو اس نے انڈورز کیا ہے بس ختم ہو گیا اور اگر میں احمضہ بریلوی کو کہوں کہ یہ مجدد دینہ ملت ہے کروڑوں جو بندی کہیں گے نہیں تو مجدد دینہ ملت ہے یہ ہوگی نہیں آپ کو سرات اللہ دینہ عامت علیہم لو سامو اللہ کے نصدی سرات اللہ دینہ عامت علیہم کون ہے وہ صرف انبیاء آل البیت اور صاحب اقرام ان کے بعد قیامت تک وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے لیکن ہم انگلی سے اشارہ کر کے قسم اٹھا کے کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے حسر زن راکھ سکتے بس انہوں نے نہ صرف کلیم کیا ان کے بریاد پر دوسروں کو آپ خود سوچیں ایک تنہا آدمی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو جمہور کے خلاف جو قرآن کے خلاف جو حدیث کے خلاف بول رہا ہے اور رہی بزرگوں کے اوپر گریفت تو جو میں گریفت جو بندیوں کی گستاخانہ بارتوں پر کر رہا ہوں بریلوی سارے میرے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں نینی صاحب کم چکے رکھو بالکل اے گستار دے اور جو میں بریلویوں کی گستاخیاں ہائلائٹ کر رہا ہوں جو بندی میرے ساتھ ہے اہل ادیس میرے ساتھ ہے کہتے ہیں چکے رکھو کام سانونا کچھ کہو اے نا چکے رکھو تو میرا کوئی ایک عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے وہ نظریہ ایسا نہ کرتا ہو اور آج بھی اس نظریہ کے اوپر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں یعنی کروڑوں جو بندی یہ کہتے ہیں نا کہ بریلویوں کے اندر یہ یہ مسئلہ ہے تو میں اکیلا تو نہیں ہوں کروڑا بریلوی کہتے ہیں نا کہ تھانویی رسول اللہ غلط ہے تو میں اکیلا تو نہیں اسے غلط کہنے والا چیسی رسول اللہ کے اوپر جو بندی سامنے آ جاتے ہیں دفاع کرنے کے لیے الزامی جواب کے طور کے اوپر تو میں اکیلا کہیں پہ بھی نہیں ہوں اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہاری پبلک میرا نیگٹیف تعریف سنتی ہے تم سے اور اپنے بارہ سو سال کے بابوں کو چھوڑ کے میرے ذریعے رسول اللہ کی قدموں تک پہنچاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے مجھے ریل ٹائم بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا نیگٹیف تعریف ہوا تھا کہ بڑی پیڑی شاہ ہے لگر بچ کے ڈڑا اور کریں تو ان کا شکریہ ادا کریں علماء کا اور آخری بات اور یسکر دیتا ہوں بس کہ یاد رکھیں ایسے ایک نہیں لاکھوں فتنے اٹھے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا جو بھی ایک شخص ہے تو آپ خامخہ پریشان ہوتے سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھا ہے یہ ہو آسمان تک جائے گا اور ایسا پھیل جائے گا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا اس لئے ٹینشن نہ لے اوہ سانرو کوئی ٹینشن نہیں بے فکر وہ آپ کی نظر میں جو گمناہ ہے یعنی تمہارے آلہ حضرت نے جن دیوبندیوں کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا تھا حسامل ارمین کے اندر ان کے زبیعے کو مردار کہا اور مرتد کہا احکام شریعت میں ان کی مساجد کو کہا کفار کی مسجد ہے حالکہ یہ بھی غلط کہا کفار کی عبادت گائے ہوتی ہیں ملفوزات کے اندر بھئی وہ تو کوئی نہیں ختم ہوگی تاریخ میں انیس سو پانچ یا چھے میں لکھی کہ ہسامل ارمین آج ہے بارہ مئی دوہزار چوبیس اس ٹیم جتنے دیوبندی تھے آٹھ اس سے کم مسکم پانچ گناہ زیادہ دنیا میں دیوبندی موجود ہیں ون سکسٹی ایٹ ملکوں میں صرف تبلیغی جماعت پہنچ چکی بھی ہے تو تمہارے آلہ حضرت کا فرمولہ تو مر گیا کہ تاریخ میں لاکھوں لوگ آئے ختم ہو گئے بھئی دیوبندی تو کوئی نہیں ختم ہوئے اور دیوبندیوں سے بھی کہیں گے کہ تمہارے بھی بزرگ کہتے تھے نا بڑے فتنے آئے ختم ہو گئے بھئی آمازہ بیلوی کے ماننے والے تو کروڑوں میں موجود ہیں پریکٹیکلی ثابت ہو گیا نا کہ ایسا نہیں ہوتا نہ اس طریقے سے اپنے آپ کو تسلید ہی جاتی ہے جھوٹی علمی بات کرو تو اللہ کا شکر ہے یہ دعوت حق اس حوالے سے اس کو کوئی نقصان نہیں اور یہ کوئی کسی شخص کی اپنی نہیں ہے تو ختم نبوت کی برکت ہے ہمارے ذمہ ایک کام ہے ہم اپنی آفرت کی فکر میں ہیں اس کے بعد اللہ تعالی کسی اور کے ذمہ لگا دے گا تو یہ کام تو آگے ٹانسفر ہونا ہے ہاں جو چیز ختم ہوگی نا وہ تمہارے چار مسلح اٹھا لیا اللہ نے دیکھ لو چار سو سال تک تم نے سلطنت عثمانیہ کی بردماشی کی بنیاد کے اوپر اندرہ سو سترہ سے انیس سترہ تک قابی کی جمعیت کو توڑا عبیدت داخل کی قابے میں چار مسلح ڈالیں ایک دوسرے کے بیچے نمازیں نہیں پڑتے تھے ہنفی شافی مال کی حملی تو دیکھو اللہ تعالی نے عبیدت ختم کر دی اس کے بعد میں بھی یہ بولو نا جن میں سب سے بڑی گمرائی تمہارے مسلحوں کی پھلائی ہوئی چار فرقوں کی بنیاد پہ کابے میں چار مسلح ڈالے تھے جورت کرو نہ بولو ہمارے پاس تو رنگین تصویریں ہم سال لگائیں گے تمہارے حضرت کے خلیفہ مفتی عمجد علی نے تو بارش شریعت میں نقشہ بنائے ہوئے چار اماموں کے مسلحوں کا کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے لکھی کہ انہوں نے اس ٹرم تر مسلح آئے تھے یہ تو سعودی حکومت نے آ کے اٹھائیا اور ان کا اجماع اٹھا کے بیر عرب کے اندر پھینک دیا اللہ کے فضل سے اور ہم نے وہاں سے نکال کے بیر عقائل میں پھینک دیا جو سب سے زیادہ گیر ہے جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ ہے کتاب و سنت المستدرنی لحاکمی حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جاروں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے ایسی چیز چھوڑ کے جاروں جسے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے کیونکہ سنت اور کتاب ایک ہی چیز ہے ایک جیسی تعلیمات ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی پھر صحیح مسلم میں اوپر تلے چارہ حدیثیں غدیر خم کی نبیل اسلام نے اپنی وفاد سے ڈیڑھ دو مہینے پہلے خطبہ دیا اور یہ حجات الفضاء کے بھی بات کا خطبہ ہے مدینہ شریف آتے ہوئے راستے میں خون نبی گاؤں میں اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی تابت قبول کر لوں میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے یہ کہتے ہیں یہ رسی میں کئی بھل ہوتے ہیں ایک بابوں کا بھل ہے ایک فلانوال ناس جاوہا فلانے لے کے اپنے تو نبیل اسلام نے خود کہا کہ یہ اللہ کی رسی قرآن ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا کہ میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یعنی کہ میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا امت بالکل اُرڈ چلی نہ قرآن کو پکڑا سبائے ان لوگوں کے جو اللہ نے ایک گروہ کو حق پر قائم رکھنا ہے اور نہ اہل البعیت کو زندہ چھوڑا دیکھ لیں ہمارا پلیت فارم وہ ہے کس جیسی توحید کبھی کسی نے بیان نہیں کی بلکل ننگی تلوار کی طرح اور آل البعیت کا دفعہ جس طرح سے ہم نے کیا نا جو ٹھیکے نار بھی بنتے تھے نا وہ بھی نہیں کر سکے انہوں نے لندے بھیج کے بنو مہیہ کو زندہ رکھا ہمیں غدیر اللہ نے وہ کہہ کے بنو مہیہ کو مارتی ہے یہ ہے فرق تو یہ پلیٹ فارم غدیریں خم پہ کھڑا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو قرآن اور آل البعیت کو لے کے چل رہا ہے صحیح مسلم حدیث ہے نبیل اسلام جب بھی ممبر پر چڑھتے آواز بلند ہو جاتی آپ کے سرخ ہو جاتی غصرے میں اضافہ ہو جاتا گویا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو وہ تارجمیز سٹائل یہ غامدی سٹائل نہیں ہوتا تھا ممبر کی دیکوئرمنٹ ہے ڈاٹر سرار والا سٹائل جو کہ رسول اللہ کا سٹائل ہے آپ کے سرخ ہو جانا آواز کا بلند ہونا غصرے کا اضافہ ہو جانا غصرے کس چیز کا یہ سٹائل ہمیں مرگا اس سے دنیا میں چینڈ آتی ہے مینمین کر کے دنیا کوئی چینڈ نہیں آئی اور پھر نبیل اسلام فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهُ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور یہ حدیث بخاری میں بھی موقوفاً ابن مسعود سے ہے جو میں مسلم شیف کی دو آزار پانچ نمبر عدیث بیان کر رہا ہوں وَخِيْرَ الْحَدِيْهُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدایتِ آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وَشَرُ الْمُورِ مُحْدَفَاتُ وَحَا اور بدترین کام وہ ہیں جو بعد میں دین میں داخل کیے جائیں یہ بدتیں ہیں تمام بدتیں گمرائی آئیں اور گمرائی آئیں جہنم میں لے جانے والی ہیں یدیث وآلہ وسلم کے اندر بھی مجھوڑ ہے تو الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات نے باقی رہنا ہے جنا مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ آئے تاریخ میں ختم ہو گئے انہیں جانتا بھی کوئی نہیں جی قرآن و سنت ختم نہیں ہوئے ہیں تمہارے بابے سارے ختم کر دی ہیں اللہ کے فضل سے ایک پلیٹ فارم نے ایک نعرہ لگا کر میرے نبیسا ہائی کوئی نہیں تیرے بابت ہے شایئنے صلوا علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین